دے گی لیکن کانگریس کو امید ہے کہ ویدھان سبح چناف کے ٹھیک بات جو گلتیاں ہوئی تھیں اور جو ریزلٹ ان کے خلاف آیا تھا اس گلتیوں کو صدھار لیا گیا ہے اور اب ریزلٹ ان کے فیبر میں آئے گا اور 36 گڑھ میں کانگریس بی جے پی کو بڑا جھٹکا دے گی جنتا گئی ہے کس کے ساتھ اسی پر شروع کرتے ہیں آپ کی بات آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر سی ایم وشنو دیو سائے اور بی جے پی پردیش اردیش کرن دیو کیا کہہ رہے ہیں زرہ سنیے اب دیکھئے جس طرح سے ہمارے دیش کے سکسی پردھان منتری سری نارین موڈی جی کا کام کاج ہے دس سال تک ان کو دیش کی جنتا پردھان منتری کے روپ میں دیکھی ہے ان کے کام کاج کو دیکھی ہے انہوں نے 140 کروڑ بھارت واسیوں کو اپنا پریوار مانتے ہوئے گاؤں گریب کسان مددور سب سے لے کام کیا ہے اور چار تاریخ کا انجار کریے لوگصبح تناؤ کا اُدھن مدگرنہ ہونے والا ہے تو نشطی طرح سے چھتیسگڑ کی سبھی گیارہ سیٹ سہیت جو ہم لوگوں کا نارہ تھا کہ اب کی بار چار سو پار اس مقام کو ہم لوگ حاصل کرنے میں سفل ہوں گے اس بار پھر سے تیسری بار موڈی جی کے نترت میں انڈیا کی سرکار بنے گی بھارتی جنتا پارٹی سب سے زیادہ اور اتدک ہمارے پرتیشی جیت کر جائیں گے اور ایک استھر اور پاردرشی سرکار جس کی کلپنا دیشواسی کر رہے ہیں موڈی جی کے نترت میں دیش کو ملنے جا رہا ہے ادھر کانگریس نے کس طرح سے پلٹوار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس چناؤں میں ہم بتائیں گے کہ ہم کتنی دمداری سے یہ چناؤں لڑے جنتا نے انہیں بہت سپورٹ کیا ہے یہ بھروسہ ہے کانگریسی نتاؤں کا کانگریس کا بیان بھی سنیے اگر کل مدگڑنا کے بعد اگر دو سو پنچہ نبے سے اوپر بہومت پورے بھروسہ اور وشواس ہے کہ ملے گی انڈیا گھڑ بندن کو اور اس گھڑ بندن میں کانگریس سب سے بڑا دل رہے گی جب سرکار بنانے کے باری آئی تو نشید روپ سے ماننی رحول گاندی جی ہی دیس کے پردان منتری بنے گی جنتا پارٹی کا ڈر ہے گھوراہت ہے ایک جیک پولٹ شیٹنگ کرنے کے بعد بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے ان کو بھروسہ نہیں ہے کہ ان کی سرکار واپس آئے گی تو تلسی راجی نے لکھا ہے کہ کادر منکہوں ایک ادھارہ دیو دیو والسی پکارہ کچھ وہی استطحی بھارتی جنتا پارٹی کی ہے اسی لئے بھارتی جنتا پارٹی یہ بھگوان کی پوجہ پارٹ کی سران میں پہنچ جئی ہے بھگوان اجت بچاؤ کیونکہ ان کی سرکار کی واپسی سنبھاؤ نہیں ہے اور آئے دیکھتے ہمارے آج پر سوال کیا ہے سوال آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اس ڈیویٹ کو آگے بڑھائیں گے ہمارے سوال آپ کے سامنے یہ رہے چھتیس گھر میں ہوگا پرانا ریزلٹ ریپیٹ یا بی جے پی دے گی سبھی گیارہ سیٹوں پر ڈیفیٹ کانگریس بولی پہلے بھرا گیارہ سیٹ جیتنے کا دم اب کیوں کرنا پڑ رہا ہے ہون ڈبل انجن کی سرکار چلے گی سائیں سائیں موڈی نے اگلے سو دن کے لیے پلان بنائے چھتیس گھر میں بھگیل مہن تامر دھچ کا کھیل پکا کیا جیت پائیں گے مہاراج اور لکما یہ بہت ست بڑے سوال ہیں کیونکہ یہ بڑے نیتاؤں کی جو پوری کی پوری عزت ہے ان کا راجنت کریئر ہے وہ دعو پر ہے اگر بات کی جائے ایک سی ایم حپیش بھگیل کی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سی ایم تھے ویدان سبھا کا چناؤں بھی پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کی کیا ان کے ساتھ نتیجہ ہوا اور اب یہاں پر جو لوگ سبھا چناؤں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو کیا ہوگا ان کا انجام اسی پر باتچیت کرنے کے لیے تین خاص جڑے ہوئے ہیں اور راجنیتک وشلیشک کے طور پر مراری مشرا جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بہت سواغت کروں گا اس تینوں ہی مہمانوں کا سب سے پہلے میں نتین جی آپ کے پاس آتا ہوں نتین جی دیکھئے بہت مہتپون یہ الیکشن ہے نہ صرف کانگریس اور بی جے پی کے لحاظ سے بلکہ کانگریس کے دگج جو نیتا ہیں ان کے لحاظ سے بھی بی جے پی کے بھی کئی دگج نیتا ہیں کل کیا امید ہے آپ کو کیا ویدھان سبھا چناؤں میں لگا داگ دھل جائے گا کل جنتا آپ کو جتائے گی نشت طور پر یہ چناؤں جو ہے یہ دیس کی بیروچگاری کے خلاف کسانوں کے خلاف اتیہ چار کے خلاف مہنگائی کے خلاف کالا دھن لانے جیسے جھوٹے وعدوں کے خلاف یہ چناؤں جو ہے آم جنتا کا چناؤں ہے اور جنتا نے نشت طور پر ان دس ورسوں کی وعدہ خلافی کو دیکھا بھی ہے اور سہا بھی ہے نشت طور پر انڈیا گھڑ بندن کی سرکار کل بننے جا رہی ہے جیسا کی ہمارے انڈیا ایلائنز کی بیٹھک میں نکلنے کے بعد ماننی کھڑگی جی اور ہمارے ورش نتاؤں نے ماننی راحل گاندی جی نے کہا کہ ہم دو سو پنچینبے سٹو کے ساتھ سرکار میں آ رہے ہیں اور انڈیا گھڑ بندن کی سرکار اس دیس میں بننے جا رہی ہے چھیک ہے لکشمی برما جی آپ سے جاننا چاہوں گا کیا کانگریس کو جھٹکا دے کر ویدھان سبح چناؤں میں جس طرح سے آپ نے چوکا دیا تھا اور چونکہ آپ نے بہت اچھا نتیجہ لاکر دیا تھا ویدھان سبح چناؤں میں تو لوگ سبح میں امیدیں بہت بڑھ گئی ہیں پریشر ہے نیندوین آئے گی سبھی کو آج یا نہیں دیکھیں اب لاز جی پلکل ابھی ہمارے کانگریسی بھائی ہیں ان کو سختہ دیکھنے کا ادھکار ہے وہ سختہ دیکھتے لیکن دیس کی جنتہ نے نیڑنے لیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نریند موڈی جی کی گیرینٹی کے ادھار پر جس طرح سے دیس نے دس بار سام کیا اور آنے والے سمجھ میں ہم حالت کو لے جانے کے لیے جنتہ نے اوپ کیا ہے اور اس کا ریزلٹ کل آئے گا آپ کے چینل میں بیٹھ کے کنہ پھر بات ہوگی مستی تروپ سے اب بہت کم سمجھ رہ گیا ہے ریزلٹ آنے میں آٹھ بچے صبح سے کل چالوں ہو جائے گا تب تک سپنے میں کھونے کے جو بات کر رہے ہیں کاؤنگریس کی ان کو ادھکار ہے میں نیچتی تروپ سے سختیزگڑ کے پریپیکس میں کہنا چاہتی ہوں کہ سختیزگڑ کی جنتہ نے جو پچھلے پات سال کاؤنگریس کے یہاں ساشن کو دیکھا اور جس تکار سے مینڈیڈ بھارتی جنتہ پارٹی کو دیا اس سے بھی بڑھ کر ابھی نرینڈر موڈی جی کی گیرنٹی کے ساتھ انہوں نے جو آب جنتہ کے لیے کام کیا ہے سختیزگڑ کی جنتہ بھی انہیں بھرپور اپنا ووڈ دے گی اور گیارہ کی گیارہ کی ہم جیت کر پردان منتری نرینڈر موڈی کو اگلا پردان منتری بنانے کے لیے دیکھیں گے ٹھیک ہے مراری جی آپ کے پاس آتا ہوں مراری جی کتنا میت پونھ ہیں اور جو نام ہم چلا رہے ہیں یہ نام جو ہیں بہت ان پر سب کی نگاہ ہیں چاہے بھوپیش بگیل ہو چاہے تامدھت ساہو ہوں سروش پانڈے ہوں کتنا ایمپورٹنٹ ہے ان کے لیے یہ چنا دیکھیں اب لازی آپ کے چینل کے سبھی میرے درسوں کو میرا رام رام نام تو بہت بڑے ہیں نشی دروب سے بھوپیش بگیل جی پانچ سال سی ام تھے لیکن آپ کو اور درسوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب سے چھتیگر راج بنا دو ہزار چار میں لوگ سبھا چناؤ ہوئے دو ہزار نو میں ہوئے اور دو ہزار چودہ میں ہوئے دو ہزار چار میں ایک سٹ کانگریس جیتی دو ہزار نو میں ایک سٹ جیتی دو ہزار چودہ میں ایک سٹ جیتی اور دو ہزار انیس کا جب لوگ سبھا چناؤ آیا اس سمائے تھمپنگ مجورٹی سے کانگریس کی سرکار 36 گڑھ میں چناؤ جیتی تھی 67 سیٹوں کے ساتھ لیکن بھوپیز بھگیل جی اپنے پاتن سے وہ چناؤ ہار گئے اور دورگ جہاں سے روین چوبے جی منتری تھے تامردہ ساہو جی منتری تھے خود موکھ منتری جی تھے چار لاکھ کے آس پاس سے کانگریس کی ہار ہوتی ہے پرتیمات چندرکر جی کی اور ابھی اگر لوگ سبح کے پریپیکش میں آپ دیکھیں گے تو کانگریس نے ایک بہت بڑی گلتی کریا بلاس جی کی رائپور سے 57 ہزار اوٹو سے 2009 میں بھوپیز بھگیل جی ہارے تھے ان کو رائپور لانا تھا یا وہ دورگ سے ہی لڑتے آپ کا دیویند یادو جی کو انہوں نے دورگ سے بلاسپور بھیج دیا تامردہ ساہو جی جو بھوری طرح چناؤ ہارے ان کو مہا سمن بھیج دیا جبکہ مہا سمن میں کانگریس کے پاس قدہ ورنیتا دھنین ساہو جی اور شکل پروار کے وارس بھاوانی سنکر شکلہ جی تھے اسی طرح سے بھوپیز بھگیل جی کے خلاب مہا سمن میں جبردست انٹی کمبنسی تھی اور بھوپیز بھگیل کے لڑنے سے مہا سمن میں بھارتی جنتہ پارٹی کے جو کار کرتا کئی بھاگوں میں بٹے ہوئے تھے جو وہاں کے سیٹنگ ایم پی تھے سنتوز پانڈے جی ان کے خلاب جو نیگیٹیوٹی تھی وہ پورا ختم ہو گئی کانگریس اگر زیادہ اچھا یہ ہوتا کہ وہاں کے لوکل نیتا کو چناؤ لڑا تھی مہا سمن میں بھی وہاں کے چھتری نیتا کو چناؤ لڑا تھی اور بلاسپور میں بھی اگر وہاں کے لوکل یادوں کو ٹکڑ دیتی تو کانگریس سید بہت اچھے ہی سیٹی میں رہتی لیکن ابی لازی آپ کو میں بتا دوں کہ پانچ سال اتنے اچھے سرکار میں رہنے کے بعد دو ہزار انیس میں ماتر دو سیٹ جیتے وہ بھی کوربہ سے چرن داسمہن جی کی پتنی جوتسینا مہنت جی ماتر چھبیس ہزار اٹو سے جیتی اب بستر سے آپ کے دیپاک بہتزی وہ پیتیس جار کے آسپاس جیتے اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ دیپاک بہتزی بھی چناؤ ہار گئے آج میرے کو لگتا ہے کہ کانگریس کے سبھی پرتیاسی بہت بری طرح فسے ہوئے کوئی کوارڈینیسن نہیں تھا کانگریس کے بیچ میں ویسے بھی کانگریس میں اندروری لڑائی اتنی ہے آپ جانتے ہیں کہ ٹی ایس بابا کا بھوپیس بھگیل سے نہ پٹنا دھنین ساہو جی کا تامردھر ساہو جی کے ساتھ ٹھیک سے چناؤ نہ لڑا پانا مہا سمون میں امیتی شکلہ جی شکلہ پروار ویدہ بھی ہے کئی بار سانسد رہے ان کا جمعہ داری ٹھیک سے نہ دینا دوروک سے جو چار چار لوگ چناؤ لڑے راجن ساہو کو ملا کر اور دیوین دیاتو جی پورے کارکرتا کو بلسپور لے کے چل دیئے تامردھر ساہو جی پورے کارکرتا کو لے کے مہا سمون چل دیئے اور بھوپیس بھگیل جی دوروک کے پورے کارکرتاوں کو لے کے آپ کا رانانگو چل دیئے راجن ساہو جی ایک اچھے کارکرتا اچھے نتا ہونے کے باؤزود چونکہ ان سب پریشتیوں سے وہ اچھے رہے ہیں سب پریشتیوں میں اور کل ملا کے ہم میرے کو لگتا ہے کہ گیارہ کی گیارہ سیڈیز بار کانگریس کھو سکتی ہے چھیک ہے نتین منسالی جی ایوی ایم کو لے کر کیا اسٹینڈ ہونے جا رہا ہے سر آپ کا ایک طرف آپ کی جیت کا دعویٰ ہے دوسری طرف ایوی ایم پر شکو شباب ہی ہے دیکھیں شکو شباب ہمیں نہیں سبھی کو ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چنڈگڑ کے مہاپور کے چناؤ میں آٹھ موٹوں کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا یہ بات کسی سے چھپی چھپی نہیں ہے سپریم کورٹ نے اس میں سنگیال لیا سپریم کورٹ نے ہی اس میں سارے فیصلے کی تب جا کر نیا ہے ملا اور کیا ہوا یہ بات مجھے بتانے کی آوشکتہ نہیں ہے کانگریس نے پوری ٹریننگ دی ہے سارے ٹریننگ کیمپس لگے ہیں کل جو ہمارے پولیگ ایجنٹ ہوں گے وہاں پر کانگریس پارٹی سے جو بیٹھیں گے ان کو ساری چیزوں کو سمجھا دیا گیا ہے آج تو کچھ نمبر بھی جاری کیے گئے ہیں کہ جہاں پر کوئی گھڑ گھڑ ایسی نظر آیا تو تورنت اس کی جانکاری اس نمبر پر واتس اپ پر اور ایسا ایم ایس پر تورنت کی جائے تو کندری چناؤ آیوک سے بھی اس میں چرچہ کی جائے گی یہ ایکزٹ پول ہے ایکزٹ پول نہیں ہے آپ دیکھئے گا انڈیا شائننگ آپ کو یاد ہوگا ابھیلاز جی بیٹھ بیاری واجپائی سے تو موڈی جی بڑے نہیں ہے ہم 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 بیاری واجپائی جی کی سرکار تھی اور دو ہزار چار میں شائننگ انڈیا کا نعرہ تھا اور سارے ایکزٹ پول یہی بتا رہے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بن رہی ہے اور ہوا کیا تھا جسٹ اولٹ ہوا تھا کانگریس کی سرکار بنی تھی من مہن سنگ جی پردھان منتری بنے تھی میری بہن بہت خوش ہے لکشمی برما جی کی میں بات سن رہا تھا اور بڑی آسواسی تھے اور بڑا ان کو آدمیسواس ہے خالی ان کو نہیں ہے سب ہی کو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پر اندر یہ اندر دے کیے ہلے ہوئے پوجا پارٹ کر رہے ہیں جب اتنا ہی آپ شیور ہیں تو مندیر میں جھا کے پوجا پارٹ کرنے کی کیا جرورت ہے کہ بھگوان بچا لینا سرکار بنا دینا تو کہیں کہیں یہ شنکہ میں ہے اور آپ کے ایکزیٹ پول میں کہیں پہ بھی یہ تو آپ لوگ نہیں بتانے کی بیجے پی کو کتنی سیٹ مل رہی ہے اس بات کی جانکاری کوئی نہیں دے رہا ہے صرف این ڈی اے این ڈی اے این ڈی اے تو مجھے یہ بتایا جائے گی بیجے پی کو کتنی سیٹ مل رہی ہے نا نیتین جی دیکھیں ایکزیٹ پول کو لیکن ببکل آپ میں ٹھیک ہے بیدان سبا چناؤں میں سب نے چھتیس گڑھ میں آپ کی سرکار دکھائی تھی لیکن نتیجہ اولٹ آ گیا تو اینٹھ پول کا تو ہم مان سکتے ہیں اس لئے ہم اس کو اینٹھ پول کہتے ہیں ہم تو کیوں لیا اپینین لیا ہم نے لوگوں سے ووٹنگ کرنے کے بیٹی بھی اتنی کیوں ہو رہی ہے اور اینٹھ پول کی وجہ سے ایک میچ اینٹھ پول پہ تو آپ لیا ہے اینٹھ پول پہ تم ڈی بیٹی نہیں کر رہے ہیں ہم تو ہم ڈی بیٹ کر رہے ہیں کی کل کیا نتیجے آنے والے ہیں ہمارے کل سے وہی چل رہا ہے صاحب ہاں پرسوں سے وہی اور میں تو کل کے نتیجے آپ کو بتاتی ہے دو سو پنچین میں سیٹ جو ہے انڈیا گھڑ بندن کی آ رہی ہے اور میں نے وہ ٹیشو پیپر خرید لیے ہیں بیٹ پاہ والے اگر رویں گے تو ان کو پوچھنے کے لیے جدی آو سکتا پڑے لندے آس لوگوں کو تو میں نے وہ بھی حواستہ کر لی ہے پر میں نے تو میں نے تو لوگوں کو آمنتریت کیا ہے چار بجے یہ لڈو کھلانے والے ہو چار بجے میں نے ہی سگر نگر کے ہی ایک ریسٹورنٹ میں بی جے پی کی کار کرتا ہو کو بھی آمنتریت کیا ہے دیکھتے ہیں کون پوچھتا ہے پہلے ٹھیک ہے مراری جی اچھا لکشمی جی آپ کے پاس آتا ہوں پہلے لکشمی جی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں دیکھئے بہت بڑی مہتی ذمہ داری ہے دو لوگ سبھا سیٹیں جو تھی کونگریس کے پاس تھی اور اس بار آپ لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم پوری کی پوری گیارہ سیٹیں نکال کر کے پی ایم موڈی کو گفٹ کرنے جا رہے ہیں کندر میں اپنی شرم کی آہوتی دینے جا رہے ہیں کندر سرکار میں دیکھئے ادھلاس جی ابھی میرے پہلے ورش جو ہمارے رازمیٹی کی اس پلیٹن ہے مراری جتھا جی اور وہ بہت اچھا نبھو رکھتے ہیں اس پردیک کی رازمیٹی کا پریشکیتیوں میں انہوں نے بہت تھی سنجیدگی کے ساتھ ساری چیزوں کو بستار پوروت رکھا جو تیرہا بری طرح ہار چکا ہے وہ آپ لوگوں کا اچھا بولا اس لیے اچھے تو اچھے بولا اس لیے اچھا ہے یہ نکال رہی ہوں وہ میرے پاس آج جیلہ پنچائے صدس بھی رہے چکے ہیں ہم نے ساتھ کام کیا ہے اور میں بہت اچھکی طرح سے جانتی ہوں کہ جیلہ پنچائے صدس رہے تو بیدان سما کا ٹکٹ کیوں نہیں دیا آپ کے لیے بھی چنتی تو آپ کو لوگ سما دی آپ کو کسی آہوکہ منڈر کا چیر منٹ منا دے ابھی نتین جی نتین جی ابھی سیٹے کھالی ہیں کافی امید کرتے ہیں لیکشمی جی کو ذمہ داری ملے گی لیکن سیمیت لوگوں کو کیونکہ ہمارے جو سیٹے ہیں وہ سیمیت ہے اور کامپٹیشن اس میں اتنا زیادہ ہوتا ہے نتین جی آپ لوگی تو اپنے لوگ بھیج کر کے کامپٹیشن بڑا دیتے ہیں آپ لوگ یہاں سے جو اپنے لوگ بھیج دیتے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ میں پھورے بھیسوار کے ساتھ آپ کے اس چینل میں کہہ رہے ہوں مراری جی کے پاس آتا ہوں مراری جی 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 کب بل جائیے چھوڑو کل کی بات ہے کل کی بات پرانی میں طور سے لکھیں گے ملکر نئی کہانی مداری جی مجھے یہ بہت مہتپور چیزیں دیکھیں ودہان سبا چناؤں میں بلکل ماسٹر سٹروک لگاتے ہوئے بی جے پی نے کیا کیا تھا کہ اپنے تمام بڑے نتاؤں کو ودہان سبا چناؤں بھی میدان میں اتار دیا سانسدوں کو اتارا تھا تمام ایکسپریمنٹ کر دیئے تھے اس لوگ سبا چناؤں میں کانگریس نے لگ بگ ویسا ہی کیا اپنے دگجوں کو لوگ سبا چناؤں میں لڑایا اور لگا کہ کچھ چیزیں ٹھیک ہوں گی پر آپ بتا رہے ہیں کہ سیلیکشن آف سیٹ سکرائب آپ کے حساب سے کانگریس میں گڑ بڑ ہوا ہے پر یہ بتائیے کہ پھر بھی اگر ہم دیکھیں کون سے ایسی دو تین سیٹیں آپ کو لگتی ہے جہاں پر فائٹ تگڑی ہے جہاں پر یہ کہنا مشکل ہے کہ کون جیتے گا جہاں آپ کو لگنا چاہیے کم سے کم تین سیٹ آپ مجھے میرے درشکوں کو بتائیے کہ جہاں کل کانگریس جیتتی ہے تو کسی کو آشر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہت تگڑی فائٹ ہے بہت اچھا چناؤں لڑا ہے اور اگر اس سے زیادہ ہیں تو وہ بھی بتائیے دیکھیں ابیلازی میں آپ کے پرشنوں کو اتر دینے کے پہلے دو سب دور میں کہنا چاہوں گا کہ جو ایکزیٹ پول آیا ہے اور اس کے پہلے جو اپنین پول تھا اس میں ایوی ایم کا کوئی رول نہیں رہتا اپنین پول جنتہ کی رائے کے ادھار پر تیہ کیا جاتا ہے وہ آپ میڈیا والے دکھاتے ہیں اور جو اگزیٹ پول ہے جس کو بار بار گودی میڈیا کچھ لوگ بول رہے ہیں یہ بڑا دربھاگ کے پونہ بھی لازی اگزیٹ پول ایک سوٹانت ریجنسی کرتی ہے ان کے ایک پورے سائنٹیفک ان کے پاس آکڑے رہتے ہیں جس کے ادھار پر ہاں یہ بات صحیح ہے کہ دو ہزار نو میں لوگ سبھا کو لے کر اگزیٹ پول غلط ثابت ہوئے لیکن دو ہزار چودہ اور دو ہزار انیس میں اگزیٹ پول اور اپنین پول بلکل سٹک بٹھے تھے اب رہی بات آپ کے پرسنوں کا اتار کہ کانگریس بڑے نام تھے بڑے لوگ چناؤ لڑے لیکن کانگریس یہاں پہ گلتی کیا کری میں آپ کے درستوں کو بتانا چاہتا ہوں کانگریس نے گلتی یہ کری کانگریس نے گلتی یہ کری کہ اپنے پرانے چہروں کو ہی اتارا دیکھیں آپ پرانے چہرے گھسے پٹے چہرے ہوتے ہیں آپ کا تامردھات ساہو جی بیدھان سبھا چناؤ ہار چکے تھے اور دو ہزار چودہ میں جب وہ لوگ سبھا چناؤ درک سے جیتے تو ان کو درک سے بھاگنا نہیں تھا یہ سارا ڈیٹیل آپ نے بتایا مرانی جی میرا سوال یہ ہے کون سی تین سیٹے آپ کو لگتا ہے یہاں پر کانگریس کے بہت فیر چانس ہے وہ پکا جیت پکا نہیں تو 50-50 ہے بیڈے پیو کے پسینے چھوٹ رہے ہیں ایک سب سے جی جی بلکل ایک سب سے پہلے کانکیر کی سیٹ دوسری سیٹ ہے جانجگیر کی اور تیسری سیٹ ہے کوربہ یہ تین سیٹ میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں پر جرور روحہ پہ کچھ لوگوں کے من میں ہے کیونکہ کوربہ پرمپرہ کا تروپ سے کانگریس کا سٹرانگ بیلٹ ہے لیکن وہاں پر سوروچ پانڈے جی اتنا بڑی حق چناؤ لانی جس میں پرانہ کوریہ کی تینوں سیٹوں پہ بھارت پور سوناہٹ بیکونپور اور منینگرہ تینوں سیٹوں پہ ان کو اچھی بڑھت ملے گی کوربہ پرپر سے بھی ان کو بہت لمبی چوڑی بڑھت ملنے والی ہے اور کٹ گھورا میں نشتی طرف سے پانچ ایسے سیٹ ہیں پانچ ویدھان سباہ سے جہاں پہ سوروچ پانڈے جی کو بڑھت ملتے ہوئے میرے کو دیکھ رہی ہے اسی طرح سے جانجگیر ایک ایسی لوگ سباہ سیٹ ہے انسوچی جاتی کے لئے آرچیت ہے جہاں پہ آٹھوں کے آٹھوں ایمیلے کانگریس کے ہیں تو میدان پر کانگریس جرور مضبوط دیکھتی ہے لیکن آپ کو عبیلازی جانکاریم آپ کے ہوگا کہ دو آجار نو میں سیو ڈہریہ جی کملا پاٹلے سے یہ چناؤ ہار چکے ہیں لوگ سباہ کا جب وہ بلائیگر سے ہمیلے ہوا کرتے تھے اب ہم تمہیں آتا کانکیر کانکیر ایک بہت مجبوط سیٹ کانگریس کے لئے مانی جا سکتی ہے جس میں بالو جیلہ کی تینوں ویدھایا کانگریس کے ہیں اچھے مارجین سے جیتے دمتری کے نگری شہابہ کی سیٹ ہے وہاں پہ کانگریس بہت مجبوط ہے کانکیر میں کانگریس مجبوط ہے بھانو پرتابپور میں ان کے دو دو بار کی حملے یہ تین سیٹ کوربہ کانکیر اور جانگیر ان تین سیٹ پہ جو کانگریس لڑتی بھی دکھ رہی ہے چھیک ہے نیتین جی آپ کوئی اوبجیشن لے رہے تھے پیس پندرہ سیکنڈ میں سمپ کی جئے گا سر مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے تو ویکتیگت سمبند کسی سے یوں خراب ہوتے ہی نہیں ہیں مراری مصرہ جی سے بھی خراب نہیں ہے اچھے سمبند ہیں پر یہ لگاتار کانگریس کا یہ ویسیلیشن کر رہے ہیں کانگریس کو ہی ہرا رہی ہے کہیں پہ باچپا کو کمجور بتائی نہیں رہے ہیں مجھے لگتا ہے کانگریس سے ویکتیگت روپ سے ان کو مجھے لگتا ہے کوئی سمسیاں ہوگی مجھے نہیں ہے اب مجھے یہ بتائیے یہ ایکزٹ پول بھائیوں میں دکھ رہا ہے نیتین بھائیوں میں دکھ رہا ہے یہ ایکزٹ پول پہ بولے ہیں تب ہی تو میں اوبجیکشن لے رہا تھا پھر آپ نے بولا کون کون سی سیڈ جیتنے تو انہوں نے لڑائی بتائی پر ایک طرفہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہاں پر کانگریس آر رہی ہے ان کا جھکاؤں کہیں نہیں کہیں بھاچپا کی طرف زیادہ ہے تو تھوڑا سا میں میری بہن کو پھر کہوں گا لکشمی برمہ جی آپ کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے تو تھوڑا مہتو دیجئے آپ لوگ میں یہ کہوں گا لکشمی برمہ جی ہماری بڑی لوگ پری نیتا رہی لوگ پریہ نیتا ہے پر قدر نہیں ہے نا لوگ پریہ نیتا ہے دبک نیتا ہے پچھلے چناؤں میں ویدان سبھا کی سمیں بھی میں ٹی وی ڈی بیٹ میں لڑ لڑ کے بول رہا تھا کہ ان کو ویدان سبھا کی ٹکٹ آرے آپ کے بولنے کے چکر بھی نمبر کٹ رہا ہے نیتین جی آپ کے بولنے کے چکر میں نمبر کٹ رہا ہے کہ کانگریس سے سیٹنگ ہے ٹھیک ہے سر سمیہ چکی ختم ہو رہا ہے میں معافی چاہوں گا لیکن ہاں شب کامنا ہے نیتین جی کو بھی دوں گا نیتین جی آپ کے ٹیشو پیپر کے ساتھ کل میری کیمرے ٹیم آپ کو ڈھونٹی رہے گی کسے ٹیشو پیپر آپ دے رہے ہیں ضرور دیکھیں گے لکشمی برمہ جی آپ کے لڑوں کہاں چھپے رکھے ہیں مراری جی آپ کو بھی بہت شکریہ آنے کے لیے اور اپنا سمیہ دینے کے لیے دونوں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا درشکوں کو بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے نمسکار